ایک اور نیتہ ہیں اتر پردیش میں جو چپ چاپ اپنا کام کر رہی ہیں اور ان کا نام ہے پریانکا گاندی وادرا انہوں نے آج اتر پردیش کے چناؤ کے لیے کانگریس کے 125 امیدواروں کی پہلی سوچی جاری بھی کر دی جن میں سے 50 ٹکٹ انہوں نے محلاؤں کو دیئے ہیں ان میں بھی ایسی محلاؤں کو پراتمکتہ دی گئی ہے جن کے آدھار پر پریانکا گاندی وادرا بی جے پی کو گھیرنا چاہتی ہیں یعنی بی جی پی کے ساتھ جن محلاؤں کے نفرت کے رشتے ہیں انہیں انہوں نے ٹکٹ دیا ہے جیسے انہوں ریپ کانڈ میں جو پیڑت لڑکی ہے اس کی ماں آشا سنگھ کو اسی کشتر سے ٹکٹ دیا گیا ہے جہاں سے 2017 میں آروپی کلدیپ سینگر ودھائک چونے گئے تھے جو اب اسی ریپ اور ہتیا کے معاملے میں جیل میں بند ہیں یعنی جو لڑکی ہے جو وکٹم پریوار ہے اسی لڑکی کی ماں کو کانگریس نے اب ٹکٹ دے دیا ہے اور اب وہ ودھائک بن کر سینگر صاحب کو بتا سکتے ہیں کہ ان کے اندر کتنی طاقت ہے ایک اور آشا کارے کرتا پونم پانڈے کو بھی ٹکٹ ملا ہے جنہوں نے ورش 2020 میں شاہ جانپور کی ایک ریلی میں یوگی عادت تینات کا کھل کر ویرود کیا تھا اور انہیں اس کا انام ملا ہے اور ناغرکتہ قانون کے خلاف ویرود پردرشن کرنے والی ایک اور کارے کرتا صدف زفر کو بھی کانگریس نے ٹکٹ دے دیا ہے ان پر لخنو میں ہنسہ پھیلانے اور لوگوں کو پولیس پر پتھر بازی کے لیے اخصانے کے آروپ لگ چکے ہیں پر اب وہ کانگریس کی طرف سے چناو لڑیں گی اس سے آپ کانگریس کس کیسے لوگوں کو ٹکٹ دے رہی ہے وہ آپ سمجھ سکتے ہیں آج کانگریس پارٹی اتر پردیش کے ویدھان سبا چناو کے لیے اپنی پہلی سوچی زاری کرنے جا رہی ہے ایک سو پچیس پرتیاشیوں کی سوچی ہے جس میں سے پچاس مہلائیں ہیں اس سوچی میں چالیس پرتیشت مہلائیں ہیں اور چالیس پرتیشت یوگا بھی ہیں ہمیں آشا ہے کہ ان کے ذریعے ہم ایک نئی امید اور ایک نئی طریقی راجنیتی پردیش میں اُبھار پائیں گے جو مہلائیں ہیں ان میں سے کچھ پترکار ہیں ایک ابھینیتری بھی ہے کچھ سنگھرشیل مہلائیں ہیں جنہوں نے کانگریس پارٹی میں رہتے ہوئے سالوں کے لیے سنگھرش کیا ہے ہماری ایک آج زلہ دھیاکش بھی ہے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایسی مہلائیں ہیں جنہوں نے بہت اکیچار بھی دیکھا ہے اپنی جیون میں اور اس کے خلاف لڑا ہے کچھ سماج سے وکائیں بھی ہیں جو اپنے ویدھان سبھا سے لڑنا چاہ رہے تھیں تو ان کو بھی ہم نے سمرثن جیا ہے آگے پڑھا ہے جاتیوں کے نام پر الگ الگ فارمولے بنانا اور دھرم کے نام پر ذروی کرن کرنا اس طرح کے فارمولوں میں اصل میں کانگریس سب سے پرانی چیمپین ہے سب سے پرانی جو لیبوریٹری ہے وہ کانگریس کے پاس ہے اور کانگریس کے پاس جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں اور کانگریس کے پاس جتنے بھی انجینئرٹس ہیں اس طرح کے فارمولے بنانے کے لیے ان کا اصل میں دیش میں کسی بھی پارٹی کے پاس کوئی توڑ نہیں تھا تو کانگریس ہی وہ پارٹی ہے جس نے سب سے پہلے ہمارے دیش میں اس طرح کی لیبریٹریز تھاپت کی تھی جس میں چناؤ جیتنے کے فارمولے بنائے جاتے تھے جس میں جیسا میں آپ کو بتا رہا تھا تشٹی کرن کا فارمولا بنتا تھا دروی کرن کا فارمولا بنتا تھا اور پھر یہ جاتیہ سمی کرن کے فارمولے بھی انہی کی لیبز میں بنتے تھے لیکن اس بار کانگریس نے کچھ نیا فارمولا نکالنے کی کوشش کی ہے اور اس کا شریع جاتا ہے پرینکا گاندی وادرا کو اور کانگریس اس بار یوپی کا چناؤ جو ہے وہ لڑکیوں کے نام پر لڑ رہی ہے وہ پچھلا چناؤ لڑکوں کے نام پر لڑ چکی ہے آپ کو یاد ہوگا جب راہل گاندی اور اخلیش یادو ایک ساتھ آئے تھے تب کہا گیا تھا کہ یہ یوپی کے لڑکے ہیں اور یوپی کے لڑکے اس بار چناؤ لڑیں گے تو لڑکے تو فلوپ ہو گئے اس لیے اس بار کانگریس لڑکیوں کے نام پر چناؤ لڑ رہی ہے اس سمیہ آپ کو یاد ہوگا یوپی کے لوگوں نے یوپی کے ان لڑکوں کو اتر پردیش کی چار سو تین سیٹوں میں سے پندرہ پرسنٹ سیٹیں بھی نہیں دی تھی جبکہ بی جے پی کو تین سو بارہ سیٹیں ملی تھی ہمارے دیش میں محلہ سشکتی کرن کے نام پر اس طرح کی راجنیتی کوئی نئی بات نہیں ہے محلہوں کو چناؤ میں پارٹیوں دوارہ ٹکٹ تو دیے جاتے ہیں لیکن یہ بھی سچ ہے کہ یہ ٹکٹ انہی محلہوں کو ملتے ہیں جن کے پریوار کے صدد سے سکریے راجنیتی میں ہوتے ہیں انہی محلہوں کو ملتے ہیں جو بڑے بڑے پریواروں سے سنبند رکھتی ہیں جو پہلے سے ہی بہت سشکت ہیں تو جو محلہ پہلے سے ہی بہت سشکت ہے اسے ٹکٹ دے کر اور زیادہ سشکت بنانے سے باقی کے محلہوں کو کیا فائدہ ہوگا ادھارن کے لیے کانگریس نے آج اتر پردیش کی فاروق آباد سیٹ سے اپنے بہت پرانے نیتا سلمان خورشید کی پتنی کو ٹکٹ دے دیا اس کے علاوہ ارادنا مونا مشرا کو بھی ٹکٹ ملا ہے جو کانگریس کے پور راجے سبا سانسد اور کانگریس کے بڑے نیتا پرموت تیواری کی بیٹی ہیں پورو سانسد برجلال خابری کی پتنی اور پیل پونیا کے بیٹے تنوج پونیا کو بھی کانگریس نے ٹکٹ دے دیا ہے پرینکا گاندی وادرا کے سامنے اس بار ایک بڑی چنوٹی یہ بھی ہے کہ ان کے پاس چناؤ لڑنے کے لیے سینہ نہیں ہے یعنی کارے کرتاؤں کی سینہ نہیں ہے ان کے پاس سنگٹھن نہیں ہے اور ان کا سنگٹھن زمینی سطر پر کافی کمزور ہے اس لیے وہ سوشل میڈیا کا سہارہ لے رہی ہیں اور وہ نئے نئے فارمولے لے کر آ رہی ہیں وہ نئے نئے وچار لے کر آ رہی ہیں اور یہ اچھی بات ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یواؤں کو نیا موقع دیں گی وہ کہتے ہیں کہ وہ محلاؤں کو نیا موقع دیں گی اس سے کم سے کم راجنیتی کے جو پرانے فارمولے چلے آ رہے ہیں ان میں کچھ نئے فارمولے اب سامنے آ رہے ہیں اور بھوشے کے فرمولے یہی ہیں جب ہمارے دیش کا یوہ سکری راجنیتی میں آئے گا جب ہمارے دیش کی جو مہلائیں ہیں وہ سکری راجنیتی میں آئیں گی لیکن بڑی بات یہ ہے کہ وہ یوہ کسی نیتا کا بیٹا نہیں ہونا چاہیے اور وہ مہلہ بھی کسی بڑے نیتا کی پتنی بہن یا بیٹی نہیں ہونی چاہیے عام لوگ عام پریواروں میں سے جس دن یوہوں کو ٹکٹ ملنے لگے گا عام پریواروں میں سے جس دن جو واقعی میں جو حقدار مہلائیں ہیں انہیں ٹکٹ ملنے لگے گا اس دن یہ ایک نیا ساماجک بدلاؤ آئے گا تو آج ہم نے آپ کو بالکل سرل طریقے سے یہ نیتاؤں کے فرمولے آپ کے سامنے ہم نے ڈیکوڈ کیے ہیں اور اب یہ سارے فرمولے سمجھنے کے بعد آپ آنے والے سمجھ میں زینیوز دیکھتے رہیے اور یقین مانیے جس طرح کی انجینئرنگ ہمارے دیش کے نیتا کر رہے ہیں جس طرح کے سائنٹسٹ ہمارے دیش کے نیتا بنے ہوئے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے بڑے سمپل فرمولے ہیں اگر آپ بھی دھیان سے انہیں سیکھیں گے تو آپ بھی سوشل انجینئرز بن سکتے ہیں آپ بھی سوشل سائنٹسٹ بن سکتے ہیں اور پھر آپ بھی چناوی رن نیتی بنا پائیں گے نیتاؤں کی طرح اور جو رن نیتی بنا کر یہ نیتا جو فرمولے آپ کے اوپر لاغو کرتے ہیں آپ طرح انہیں ڈیکوڈ کر لیں گے اور سمجھ جائیں گے کہ کون سا انیتا آپ کے اوپر ووٹ پانے کے لیے کون سا فرمولا لاغو کر رہا ہے